اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان زین بابو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور دو پوائنٹ میرے ساتھ موجود ہے سنم اور فلک پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو احتجاج ہو دھرنا ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ وزیر آزم عمران خان کی نااہلی کا کیس یہ دونوں بہنیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اس طرح سے بولتی ہیں جیسے محلے داروں کے لیے مطلب ساتھ والوں کے ساتھ لڑائی کرنی اور مطلب لامبہ آئی ہوئے تھے او دے بیچ بولی تھا مطلب فلک آپ مجھے بتائیے گا کہ آج آپ یہاں پر کیا کرنے آئی ہیں اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے آئے لیڈر کو سپورٹ کرنے آئے یہ خان صاحب کی ناہلی کب تک رہے گی عدالت میں جائیں گے وہاں سے جا کے فارق ہو جائے گی عدالت پٹواریوں کو خوش کرنے کے لیے بچاروں کو لولیپپ دے دیا چھوٹا سا کہ یہ لو تم لوگ بھی ایک دن کہے کے خوش ہو جاؤ کہ نائل ہے نائل ہے چور ہے تو جب عدالت جائیں گے تو آپ کے مرح پر دبارہ ماریں گے فیصلہ فیصلہ دبارہ مارتیا جائے گا اچھا مجھے تھوڑا پاس ہو جائے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عدالت سے فیصلہ تو مل جائے گا اللہ کرے کہ فتح حاصل ہو فتح حاصل ہوگی فتح حاصل ہوگی اگلا سوال تو سن لو اللہ کرے فتح حاصل ہو مجھے یہ بتائیے گا پاکستان تحریکین صاحب کے کارکنان نواز شریف صاحب کے نائل ہونے پر جشن مانا آ رہے تھے مٹھائییں تقسیم کر رہے تھے آج کون سن مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں آج ہم نے کیوں مٹھائی تقسیم کر رہی ہیں پٹواریوں کو شوق ہے ٹائم سے مٹھائی کھانے کا کھاتے بھی باباد میں نکالتے ہیں بھی انگلی مار کے نکال بھی لیتے ہیں بات یہ ہے کہ جب ان کو نکالا گیا تھا تو وہ مجرم تھے چور تھے کرپ تھے اور نے تیس سال ملک پر بابادی کی تھی خان صاحب نے کیا کیا ہے خان صاحب کس کیس پر نکالا گیا ہے پانی چوری کرنے کے پر نکالا گیا ہے یا گھڑی کے پر نکالا گیا ہے خان صاحب نے کچھ پر چوری نہیں کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے خان صاحب کو نائل کرنے کا اختیار سپرین بڑڈ کے پاس تھا تو یہ تو ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی خیرمن آئے اس کو سزا ہونے چاہیے مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب بے قصور تھے اس کے باوجود ان کو نائل کر دیا گیا مجھے بی بی پاگل ہے اس کو پتہ کوشلتہ نہیں ہے اس کو پانچ جیس نے سزا دی تھی نائلت کرا دیا تھا بسارٹ نہیں بھائی پھڑتی رہی ہے یاشی کرتی رہی ہے ابھی بھائی بھاگ گئی ہے بسکلی یہ جو لوگ ہیں ان کی کوئی کینٹی بلٹی نہیں ہے جھوٹے بھی ہیں مکار بھی ہیں ان کا پورا خاندان چور ہے تو انہاں بھائی اس کے چور ہے باب اس کا مفرور چور ہے چچے کا چور ہے چچے کا بیٹا چور ہے پورا خاندان مفرور ان کا تو انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے خان صاحب ان کا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے وہ تو ایک بے شرم جھوٹی عورت ہے خان صاحب کا مقابلہ نہیں بنتا آپ مجھے پتائیے سنم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے یہ خان صاحب نے کرنی تھی خان صاحب نے کیوں نہیں کی خان صاحب نے جان بجھ کے مہنگائی نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے یہ بچارے سارے پی ڈی ایم والے پاگل ہیں جب خان صاحب کی حکومت ہی تو کہتے تھے کہ جی اس نے اتنی مہنگائی کر دی اس نے بوم مار دیا اس نے مہنگائی بوم مار دیا تین تین مارچ کی ہیں اس نے کہ یہ مہنگائی کر رہے ہیں مہنگائی کر رہے ہیں اور جیسی اپنے ہاتھ میں حکومت آئی تو کہتے کہ جی عمران خان نے تو مہنگائی کی نہیں تھی اور اب ہمارے سر پہ سار الزام آگئے یہ سارے پاگل ہیں ان کو چاہیے کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنے دماغ کا علاج کروائیں بڑی شدید ضرورت ہے قوم کو بھی سر پہ نا کان کھا جاتے ہیں آکے فالتوباتے کر کر کے سناولا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر اب فوجداری مقدمات کیے جائیں گے وہ چاہدے کی خواہش ہے چھے ماہ سے پکڑ سکا نہیں ابتک ہو ہر جلسے میں دھرنے میں کوئی پرڈیس ہو کئی بھی آپ دونوں بہنے پہنچ جاتی ہیں اپنے مستقل کے لبائے نکلے اپنے اولادوں کے لیے اپنے آنے بھی نستوں کے لبائے نکلے ہیں ابھی ہم نکلے گا یہ کام ہمارے پیرنٹس ہو کرنا چاہیے تھا بہت سال پہلے جب وہ نہیں نکلے باہر تو ہم ان کو آج باہر نکلنا پاڑا اس کے لیے کیونکہ سسٹم جو ہے یہ سسن پورا کرپٹ ہے پورا سسٹم ہے سیونٹی ایئر سے ہمارا جو ملک چلا رہے ہیں ان کو بھی شرم کر لینی چاہیے کہ جو نظام چلا رہے ہیں ٹھیک نظام نہیں ہے یہ والا سپسی عوام جو ہے اس کو سارا برداشت کرنا پڑتا ہے ہمارے انہوں پر کرزے لی جاتے ہیں اور ساری منگائیوں میں برداشت کرنی سیاست کی ہر ایک بات کو نوٹ کرتی ہوں اس بات کو پھر آگے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں کسی جلوس میں کسی دھرنے میں آگے اس کو پھر ڈیپینڈ کرتی ہوں ایسی ہے آپ بھی ایسی کرتی نہیں تو آپ بھی تو ہر جلسے میں آئے ہوں گے نا آپ یہاں پہ کہ کرتے ہیں آپ ہمیں کوسٹن کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں آسکتے اور آپ بھی تو آتے ہوگے نا ہر جگہ آپ میں منہ نہیں میں نے کب ایسا کہا ہے کہ آپ کو منہ ہم آتے ہیں تو ہمارے ہم بھیلے نہیں ہم اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے لیڈر نے ٹھیکا نہیں اٹھا کر رکھا ہم آتے ہیں کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس لیے آتے ہیں ہر جلسے میں کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے ہر درنے میں کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے وہ لوگوں کے دل کی بات ہوتی ہے نا جو ہر بندہ نہیں کہہ سکتا اس کے دل کی بات ہوتی ہے میں کہتی ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ وائرل ہو جاتی ہے سیمپل سیمپل اچھا یہاں پر آئیں ہیں آج یہاں پر آگے کیا لگتا ہے کہ آپ کے آنے سے یہ تمام لوگوں کے حجوم اکٹھے ہونے سے خانسہ پر جو ناہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی ہم یہاں ان کی ناہلی یہاں تو ختم نہیں نہ ہوگی ان کی ناہلی تو کوٹ میں ختم ہونی ہے مگر ہم اپنی سپورٹ دکھانے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارا لیڈر چاہیے یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ڈیمکرسی ہوتی ہے اس میں لوگوں کی مرضی سے مرائے منسٹر ہوتا ہے لوٹوں کی مرضی سے نہیں ہوتا تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنا لیڈر کس کو رہا ہے الیکشن کراو اور بات ختم کراو الیکشن کراو اور بات ختم کراو ان دونوں پر چھوڑ دو یہ دونوں مہینے جو ہے الیکشن کا اچھا صاف صفاف جو ہے نتیجہ لے کر آئیں گی اپنے میز بان زین بابو کو دیجئے جازت دیکھتے رہی اٹھو پوائنٹ اللہ نیگہ بان